بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ہلو گائز ویلکم ٹو لیگل یوٹیوبر چینلل دوستو امید ہے آپ سب خیرسے ہوں گے دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مین ٹوپک کی جو کہ ہے ویزا ٹرینڈ کو لے کر اور ایم بیسی کو لے کر کافی زیادہ لوگوں کے کوشنز آ رہے ہیں کہ سر اس ٹائم کینیڈا میں کافی زیادہ رسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں تو کیا پھر سے ہمارے ویزاز لیٹ ہو سکتے ہیں یا پھر ایم بیسی جو ہے وہ بند ہو سکتی ہے یا اپنا کام کرنا چھوڑ سکتی ہے تو اس ٹائم کیا سچویشن ہے کینیڈا میں اور آنے والے دنوں میں کیا کوئی افسیٹ نیوز دیکھنے کو مل سکتی ہے یا پھر نہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستو کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام کوشنز کے آنسر دے پاؤں تو چلے فرنڈز کرتے ہیں دوستو اس ٹائم کینیڈا میں ڈیلی کے کوویٹ نائنٹین کے جو کیسز ہیں وہ چالیس ہزار جو ہیں وہ کو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں جو کہ سچ میں ایک بہت بڑے نمبرز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے کینیڈا کے پروینس کیوبک نے تو رات کا کرفیو بھی لگا دیا ہے مطلب شام کے چھے بجے کے بعد کوئی بھی وہاں پر بھار نہیں نکل سکتا اگر وہ بھار نکلتا ہے تو اس کے پاس ایک جنون ریزن ہونا ضروری ہے ورنہ تو پھر انہیں فائن کا سامنا کرنا پڑے گا سادی دوستو اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے کیوبک کے سیٹیزنز نے اور اپوزیشن پارٹیز نے کافی زیادہ شور مچایا ہوا ہے کہ کیوبک کو یہ کرفیو نہیں لگانا چاہیے اور یہ کرفیو ہٹا دے ان کا کہنا ہے کہ اومیکرون وائرس اتنا بھی زیادہ ڈینجر نہیں ہے جتنا اسے بنایا جا رہا ہے اور وہ اسی لئے دوستو کیونکہ اس ٹائم ویدر بھی اتنا خطرناک چل رہا ہے جس کی وجہ سے فیور اور خاسی ہونا بہت ایک نارمل سی بات ہے اور اومیکرون وائرس لگنے کے بعد بھی لوگوں کو یہی سیمٹمز ہو رہے ہیں ساتھی دوستو کینیڈا کے پروینس اونٹیریو نے بھی ماسک اور تین ویکسین کے جو ڈوز ہیں اس کو منٹری کر دیا ہے مطبکہ ریکوائیٹ کر دیا ہے اور ریسینلی ہی کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بھی تیسرا ڈوز لگوا لیا ہے اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اپڈیٹ کیا ہے تاکہ ان کے جتنے بھی سیٹیزنز ہیں کینیڈا کے ای آر ہولڈرز ہیں اور باقی جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے تیسرا ڈوز جلد سے جلد لگوا لیں اب اگر ہم بات کریں دوستو ایمبیسی کی چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں ایمبیسی کبھی اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتی لیکن کوویٹ نائنٹین اومیکرون کو دیکھتے ہوئے 50% لیبر کم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن وہ 50% لیبر بھی دوستو ایسا بلکل نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا بلکہ وہ گھر بیٹھ کے کام کرے گا کیونکہ کینیڈا آئی آر سی سی اب اس ٹائم بلکل بھی رکس لینے کی حالت میں نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن پارٹی ویسے ہی کینیڈا آئی آر سی سی کے پیچھے لگی ہوئی ہے جب بھی وہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھاتے ہیں تو اپوزیشن پارٹی فوراں سے بولنا شروع کر دیتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے اب کینیڈا آئی آر سی سی اس معاملے میں بلکل بھی رکس نہیں لے گی اور آپ لوگ بھی یہ ٹینشن لینا چھوڑ دو کہ اگر یہ وائرز زیادہ سپریڈ ہوا تو ایم بیسی اپنا کام کرنا بند کر دے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ دوستو ابھی جتنے بھی لیبرز آف پہ گئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے گھر بیٹھ کے ایم بیسی کا کام کر رہے ہیں تو اسی لیے آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ویزا ٹرین کی دوستو سب سے پہلے بات کریں گے سٹوڈنٹس کی دوستو اس ٹائم بھی سٹوڈنٹس کے ریزرلڈ بہت زیادہ چھی سپریڈ سے آ رہے ہیں لیکن اس ٹائم زیادہ تر جو ہیں وہ ایس ڈی ایز والوں کے ریزرلڈ دیکھنے کو مل رہے ہیں جنہوں نے بھی اکٹومبر اور نویمبر کے اندر اپلائے کیا تھا ویسے تو دیکھا جائے تو ہمیشہ سے کینیڈا ایس ڈی ایز والوں کو فرس پیورٹی دیتا آیا ہے اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن دوستو 15 جین تک جو ہے وہ زیادہ تر سٹوڈنٹس کے ریزرلڈ آ جائیں گے تو جو سٹوڈنٹس کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں اب ان کو اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پی پی آر کی جو سپیڈ ہے وہ مزید گوست کی جائے گی اور ویسے بھی دوستو سٹوڈنٹس کو بھی تھوڑا بہت خیال رکھنا ہے کہ ان کی ڈیفرمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ نکل نہ جائے یا پھر اگر ریفنڈ پولیسی ان کے فیور کے اندر ہے تو ہی وہ آن لائن کی طرف جائیں برنا تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا اور سیکنڈ آپشن کی طرف جانا ہوگا زیادہ کینیڈا آئی آئی آئر سی سی پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ دوستو پہلے بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہوا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو سپاؤس اوپن برگ پرمیٹ والوں کی دوستو اس ٹائم سپاؤس اوپن برگ پرمیٹ والوں کے بھی ریزلٹس ایک اچھی سپیٹ سے آ رہے ہیں اور جنہوں نے بھی دو ہزار بیس کے اندر اپلائے کیا تھا ان سب لوگوں کے ریزلٹس اور انٹرویوز ریکویس جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہے اور دو ہزار اکیس کے بھی کافی زیادہ کیسز کے ریزلٹس دیکھے گئے ہیں اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دوستو کہ کینیڈا آئی آئی آر سی سی نے ابھی بھی نیو فائلز کو اپروف کرنا بند نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے بیک لوگ کلیر ہونے میں اتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو وزیٹر ویزا والوں کی دوستو اس ٹائم وزیٹر ویزا والوں کے بھی ریزلٹس آ رہے ہیں لیکن ایمیجیٹ فیملی ممبر کے اور ہوتل بکنگ والوں کے زیادہ آ رہے ہیں ریسینڈلی وزیٹر کی بھی پروسسنگ سپیڈ جو ہے وہ مزید بوسٹ کی گئی ہے تو اب چانسز بہت زیادہ ہیں کہ زیادہ تا لوگ کے ریزلٹس اب بہت جلد آ جائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پلیز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہوت پر